آئے کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں ہے اس کی نیتیاں بدل چکی ہیں اسلامی ایمیریٹس آف افغانستان یعنی کہ تالیبان کے راج میں محلائیں سرکشت ہیں انہیں ادھکار دیے جائیں گے کیا سچ میں تالیبان ایسا کرے گا پچھلے کچھ دنوں میں افغانستان سے جو تصویریں آئیں ہیں اس سے تو بلکل بھی نہیں لگتا ہے آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں تالیبانی لڑاکی کی پتنی سے تالیبانیوں کی پتنیاں کیسے رہتی ہیں تالیبانی ان کے ساتھ کیسا ویبھار کرتے ہیں آئیے آپ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں اسلامی ایمیریٹس آف افغانستان یعنی کہ آج کا تالیبان اس سویہ کا سچ یہی ہے کہ تالیبان افغانستان کی حقیقت ہے افغانستان کے گیم آف ٹھون میں تالیبان کی فہد کا مطلب ہے اسلامی لاؤ یعنی شریعہ قانون کا شاصل شریعہ کا مطلب ہے مہلاؤں کی اتھکاروں کا بٹ جانا تالیبان کی راج میں مہلائیں کیسے رہتی تھیں اور اب کیسے رہیں گے کسی لڑکی کی شادی تالیبانی لڑاکے سے ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے تالیبانی اپنی پتیوں کے ساتھ کیسا بیوہار کرتے ہیں تالیبانی کی پتی ہونے کا مطلب کیا ہے تالیبان دعویٰ کر رہا ہے کہ اس بار مہلاؤں کو صلیح ضروری عدیقار دیے جائے تالیبانی مہلاؤں کو کتنا عدیقار دیں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس محلہ سے ملیے جو اس سب کچھ جھیدی ہے یہ فریبان ہے افغانستان کے حرات کے رہنے والی ہیں لیکن پھلحال دلی کے بھوگل میں رہتی ہیں فریبان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ایک تالیبانی کی پتی بھی ہے چکی ہے فریبان میرے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے فریبان یہ بتائے کہ آپ کی شادی کب ہوئی اور آپ تالیبان کیسے پہنچی کتنے سمیں آپ تالیبان میں رہی میں چودہ سال کے تام ایراد کرینے والی ہے وہ بھی افغانستان میں ہے اور میں ایک فامیلی میں رہتی تھی زندگی طورہ آرام تھا اور میں افغانستان میں رواج جیئے کہ لڑکیوں سے شادی کے لیے نہیں پوچھتی ہے میں چودہ سال کا تام میرا مجبوری تا میرے ماں بیمار تا میں نے شادی کو قبول کیا اور میں نے اس لڑکے کے ساتھ جو عمر بیس سال مجھ سے برا تھا میں نے شادی کر دیا فریبہ مہت چودہ سال کی تھی وقت کی مجبوریوں نے انہیں ایک تالیبانی لڑاکے کے ساتھ نکاح کے بندل میں بان دیا جس عمر میں لڑکیاں بڑے بڑے سپنے دیکھتی ہیں اس عمر میں فریبہ اپنے سے بیس سال بڑے شخص سے شادی کرنے کو مجبور تھی شادی کے وقت فریبہ کو معلوم نہیں تھا کہ جس کے سنگس کا نکاح ہو رہا ہے وہ کون ہے شادی کے بعد سے ہی فریبہ کے زندگی مشکلوں کے جنجال میں فستی چلی گئی مارنا پیرنا غلط باتیں شروع کیا اور یہ مہینے میں بھی دس دن یہ نہیں تھا ہم نہیں سمجھتی تھی کہا چلتے کس لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے پہرے ساتھ تھا جو میرے پہرے بیٹی فرشتہ کو اس نے ایک دن آ گیا کہ میرے قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ سب کام کرتی تھی چرس تریہاک شیشہ ایروین سب کام کرتی تھی اور میرے بری بیٹی کو دے دیا پانچ لکھ کے وجہ پیسے میں اور جب میں بہت روتی تھی خود کو مار دیا سب کام کیا کہ مت کرو ایسا ہماری بیٹی کے ساتھ بول دیا اگر چپ نہیں رہتی ہو تو میں تمہارے تین بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا پاریبا کا پتی تالیبانی لڑاکا تھا اس لیے وہ مہینے کے دس دن تالیبان کی فوج کے لیے کام کرتا تھا چیرس اپیم کی تسکری بھی کرتا تھا پاریبا کہتی ہے کہ ایک بار اس نے ان کی بڑی بیٹی کا سودہ کر دیا پاریبا نے اس بات کو بھی سویکار کر دیا مجبوری میں اس کا پتی تالیبانی سینہ میں شامل ہوا ہوگا وقت کے ساتھ بدل جائے گا لیکن بیٹھتے لمحوں کے ساتھ ظلم اور ستم بڑھتے چلے گئے چھپ کریا اتنا بھی میں پچاس فیساتھ سوچ رہی تھی کہ یہ تالیبان کی آتھ تھا پھر بھی بولتی تھی اس کے مجبوری تھا اور ایک دن جب میں اپنے ماں کے گھر میں تا گیا دوسری بیٹی کو سمیہ اس کو بول دیا کہ تمہارے دوسری بیٹی کو دے دیا دوسری بیٹی کو تو جگہ بھی مجھے پتاتا فراہ ہے کہ سب تالیب فراہ سے ہیں وہ سب فراہ میں کوئی نہیں چل سکتی میڈیا کوئی لوگ اور دوسری بیٹی کو بھی دے دیا پانچ رکھ کے وجہ سے پیسے میں بی نے کہا شادی نہیں کیا ارسا دے دیا ان لوگوں کے ہاتھ میں جب میں نے جگرا کیا ایک ماں ہوئے ایک ماں کے میرے اکت آکے میں بولتی ہوں میرے دو بیٹی کا آگیا کیا کوئی ان لوگوں کے ساتھ پھر اس نے مجھے چار چاخوں مارا ہے میرے دو انگوٹی کام نہیں کرتی ہے میرے گردان سر اور میرے آت پر اور بول دیا اگر تم پولیس کے پاس چلتی ہو میں حقوق بشر گیا سازمان میں لل گیا میں بہرس کے لوگ سے مدد مانگ لیا میڈیا کے پاس گیا سب اس نے کھول کیا کہ اگر تم نے چھپ نہیں رہتی ہو تمہارے دو بیٹی کو بھی ہم لے چلتی ہے طالبانی پتی اتنے پر بھی نہیں رکا اس نے فریبہ کے دوسری بیٹی کا بھی سعودہ کر دیا اس بار فریبہ کا کلیجہ کام گیا اس نے حمد دکھائی اور آواز اٹھائی تو طالبانی لڑاکے نے اس پر چاکو سے حملہ کر دیا ان تصویروں کو دیکھ کر فریبہ سہر جاتی ہیں یہ وہ زخم ہیں جو اب شریر پر دکھائی تو نہیں دیتے لیکن دل میں اور زندگی میں آج بھی زخم بڑے گہرے ہیں اس حملے کی وجہ سے فریبہ کی دو انگلیاں کام نہیں کر دی ہیں مجھے چاکو مارا اس کو پولیس پہ کرنے کے لیے سب جگہ دون دیا پھر ہم کو پتا چل گیا اس کے کھال آ گیا پھر اس کو دیکھا کہ یہ طالبان کے ساتھ ہے اس جگہ میں جاتا تھا طالبان تھا اور جو اتنے امید سے مجھے کھال کرتی تھی کہ اگر تمہارے بابا کو ایسا کرتی ہو تمہارے ماں کو ایسا کرتی ہو سب فوج میرے ساتھ ہے سب بائی لوگ میرے ساتھ ہے طالب لوگ کو بولتی تھی پھر ابھی میں بھی دری وری سے کیونکہ میرے اگر دو بھی تھی گیا میرے دو بھی تھی اور بھی ان لوگوں کے وجہ سے میں آ گیا اور در گیا پاک گیا وہ آس سے طالبان کے پوری فوج فریبہ کے خلاف کی وہ فریبہ اور اس کے پریوار کو دھمکی دیا کرتے تھے فریبہ ایک بار ہندوستان آ چکی تھی اس میں انہوں نے پیسلا کیا کہ زندگی کے جتے بھی جن بچے ہیں وہ اب افغانستان میں نہیں رہنگی اپنی دونوں بیٹھیوں کھولے کر فریبہ ہندوستان آ گئے فریبہ کے بھارت آنے کے بعد طالبانیوں نے ان کے پریوار والوں پر دباؤ بنایا کہ اسے باپس افغانستان بلاؤ تاکہ طالبانی قائدے کے حساب سے فریبہ کو سزا دی جائے لیکن فریبہ نے جانے سے منت کر دیا اگر تم فریبہ اور دو بیٹھیوں کے ساتھ کو بلوا لیا آنے کے لیے کیونکہ فریبہ کے پاس ہی ہو گیا ہے چار سال پہلے وہ طالبان میرے مات کا اعلان کیا ہے یہ اعلان طالبان نے کیا ہے میرے پاس پیپر ہے اس پر مرک کیا ہے کہ اس کے موت ہوتی ہے اور کیونکہ دو بیٹھیوں کے ساتھ باگ گیا ہے وہ نہیں بلتی کہ مجبوری سے گیا ہے اس کے دو بیٹھی کے ساتھ کیا سلم ہو گیا یہ اپنے بیٹھیوں کے بچانے کے لیے اس سے کام کیا ہے اور میرے پاس پیپر بھی اور ان لوگوں نے میرے باپ ماں و بابا فامل کو بہت دمکی دیا بہت زیادہ اتنا ہو گیا کہ میرے ایک پتی جی کے موت ہو گیا ہے وہ چھ سال کا بچہ تھا سرک پر چلتی تھی گادی برا گادی آ گیا ہے اس کو مارا اور چار پائی دن بعد وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس تھی اس کا مرنے اور گاری کے ایکسیدن جو گیا اس کو کال کیا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا پریشانی تھا تو ان کو بہت 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 ہم پریشان کر دی تالیوان کے ظلم و ستم کو جھلنے کے بعد فریبہ دلی آ گئی دلی میں فریبہ نے بہت سنکش کیے شروعات میں چھوٹا موٹا کام کیا اور پھر ایک جیم سنٹر کھولا آج اسی جیم سنٹر کے سہارے وہ اپنی اور دونوں بیٹیوں کی زندگی کو فریبہ کو جب معلوم چلا کہ تالیوان نے افغانستان سرکار کا تختہ پلٹ کر دیا ہے تو وہ سہر گئی کہ انڈیا پہنچنے کے بعد سروائیو کرنے کے لیے کتنا سمیں لگا کیسے آپ نے چیزوں کو یہاں پر مینج کیا کیونکہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ میں تھی جب میں افغانستان سے آ گیا میرے بہن ماں فاملی دوستے سب میرے ساتھ دورہ پیسے ویسے دے دیا اور میں آ گیا جب میں آ گیا اور میں راستہ آ گیا اپنے لئے گر لے لیا اس دن میں آ گیا کل سے میں نے ایک دکان میں کام شروع کیا بہار گیا کیونکہ میں ماتا میں سمجھتی تھی کہ کوئی نہیں کرتی اور اس دکان میں مجھے نہیں انگلیش بتاتا نہیں ہندیس ہی بتاتا مجھے دیکھا میں نے اپنی حالت کو بول دیا فارسی میں پھر اس نے بول دیا جاؤ ہمارے ساتھ یا کام کرو اس تائم سے جو میں کام شروع کیا ہو ابھی تک میں نے انٹرپیل موسیقی